اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کے جو فیزکس کا ریڈیوس لیبس آیا ہے اس میں کرنٹ الیکٹرسیٹی کا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یعنی ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں چاکہ سارے سٹوڈنٹس جو ہیں اس میں سٹوڈنٹس پر اٹھا سکے تو سب سے پہلے اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ ہے کہ تھرمسٹر کا ٹاپک ہے جو تھرمسٹر کا ٹاپک ہے وہ تقریباً تین چار ٹاپک چھوڑنے کے بعد آتا ہے اب تھرمسٹر کے ٹاپک یا اس سے آگے والے ٹاپک جو آئیں گے اس میں ہمیں کچھ اور باتیں پہلے پتہ ہونی چاہیے جیسے ریزسٹنس کا پتہ ہونا چاہیے والٹیج کیا ہوتا ہے کرنٹ کیا ہوتا ہے یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے اگر یہ پتہ ہوں گی تو پھر ہمیں باقی چیپٹر جو ہے وہ سمجھنے کی آسانی ہو سکے اگر ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو آج ہم تھرمسٹر تک پڑھیں گے لیکن سے پہلے کچھ انٹروڈکشن کرتے ہیں اس چیپٹر کا تاکہ بعد میں آنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں پہلے دس سیکمنٹ ہم اس کو انٹروڈکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں میں سکرین شیئر کروں گا آپ میں سے میں پوچھتا ہوں حمزہ باجوہ آپ کی خیال سے کرنٹ کیا ہوتا ہے سر 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 دن آ pearl اکر سر 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 بیٹری کنیکٹ کرتے ہیں یا ساری میٹلز میں ہوتے ہیں جس میں بیٹری نہ کنیکٹ کریں اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ہر میٹل کے اندر فری الیکٹرانز ہوتے ہیں جو رینڈم لی مووو کرتے ہیں جب ہم اس کو بیٹری کے ساتھ ریگولر پیٹرانز کے ساتھ مووو کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اچھا ابھی ٹھیک ہو گیا چلیں اب نیکسٹ میرا یہ ہے کہنے کا یہ مطلب تھا آپ لوگ نے بلکل صحیح بتا دیا مجھے کہ ہر میٹل کے اندر فری الیکٹرانز ہوتے ہیں لیکن میٹل کے اندر الیکٹرانز کی موشن کی وجہ سے کرنٹ نہیں ہے صرف بلکہ ساتھ ہمیں کیا کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی پوٹینشل ڈیفرنس کا سورس لگانا ہوتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس کیا مراد ہوتی ہے بیٹری کیا کرتی ہے وہ کرنٹ اسٹیبلش کرتی ہے کیسے کرتی ہے یہی ہم نے ابھی سمجھنا ہے سب سے پہلے بھائی پر کرنٹ ہے کیا یہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اس کے اندر یہ دھیروں فری الیکٹرانز موجود ہوں یہ جو میں ڈارٹس لگا رہا ہوں لیکن یہ سارے الیکٹرانز جو ہوتے ہیں they are in random motion کوئی left پر جا رہا ہوگا کوئی right پر جا رہا ہوگا کوئی اوپر جا رہا ہوگا کوئی نیچے جا رہا ہوگا کوئی کسی angle پر جا رہا ہوگا جتنے الیکٹران ہو جانے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں الیکٹران کی random motion اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ suppose کرتے ہیں کہ جتنے الیکٹران left پر جا رہا ہوں گے اتنے right پر جا رہا ہوں گے جتنے اوپر جا رہا ہوں گے اتنے ہی نیچے جا رہا ہوتے ہیں تو اس cross sectional area میں net flow of charge ہمارے پاس کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اس لیے جو metal ہے جس کے اندر free الیکٹران ہے تو اس میں کسی قسم کا current established نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر میں یہ کر دوں یہ وہی metallic conductor ہے اس کو میں ایک بیٹری کے ساکنک کر لیتا ہوں ادھر positive ہے ادھر ہمارے پاس negative ہے تو اب اس end پر positive potential develop ہو جائے گا اور اس end پر conductor کے negative potential ہوگی الیکٹران جو ہوتے ہیں ان سارے الیکٹران پر ایک ہی طرح کا charge ہوتا ہے negative ہوتا ہے تو اب negative ان الیکٹران کو push کرتے ہیں positive کیا کرتے ہیں جس سے تمام الیکٹران جو ہیں they start moving in one direction اب یہاں پر پہلے کیا صورتحال تھی اس جگہ پر یہاں پر یہ صورتحال تھی کہ جتنے الیکٹران left پر جا رہے تھے اتنے ہی رائیڈ پر جا رہے تھے جتنا amount of charge رائیڈ پر جا رہا تھا اتنے ہی left پر جا رہا تھا جس سے net flow of charge zero آ رہا تھا لیکن اب یہاں پر اگر میں سارے الیکٹران ایک ہی direction میں جب جا رہے ہیں تو ہمارے پاس net flow of charge zero نہیں ہوں گا in one direction وہ ہمارے پاس zero نہیں ہے جب وہ zero نہیں ہے جس کا مطلب ہے یہاں پر charges کا flow کرنا in unit time اس کو ہم کیا کہتے ہیں electric current کہتے ہیں کیونکہ battery connect کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر current ہے current سے کیا مراد ہے charges میں flow کریں ٹھیک ہے اور وہ سارے charges جو flow کر رہے they are flowing in one direction ٹھیک ہو گئے جی تو اب آپ سے کوئی پوچھے current کیا ہے تو آپ کیا آپ سارے آپ کے پاس copy pencil ہوگی آپ بھی لکھیں میں بھی یہاں پر بول رہا ہوں آپ لوگ لکھیں کے ساتھ ہیں لکھیں سارے electric current current کے ہے it is rate of flow of charges it is rate of flow of charges through any cross-sectional area of conductor it is rate of flow of charges through any cross-sectional area of the conductor اب یہ دیکھیں اس پہ دو quantities ہمارے پاس involved ہو رہی ہیں ایک سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ کہ flow of charges یعنی charge involved ہو رہے ہیں اور rate کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر unit time میں یعنی ایک سیکنڈ میں کسی جگہ سے کتنے charges flow تو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں charge flowing in unit time is called electric current اب charge ادھر ذرا دیکھو اس equation پر یہ کیا کہہ رہی ہے equation کہ charge flowing per unit time تو یہ ہمارے پاس اس جو ہم نے definition کی ہے اس کے مطابق اس کی equation آگئے ٹھیک ہو گئے جی اب ذرا یہ دیکھیں میں جلدی سے بتاؤں اس کی SI unit کیا ہے electric current یہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے current base unit ہے وہ جو 7 base quantities ہمارے پاس ہیں SI system میں تو یہ base unit ہے اور اس کی unit کیا ہے ampere ہے ampere اور اس کا symbol کیا ہے ہمارے پاس capital A کلیر ہو گیا جی اچھا اب میں اس کی dimension کی بات کروں electric current کی dimension تو آپ لوگ سارے جانتے ہیں آپ لوگ انہیں first year کی ابھی جو بک آئی ہوئی ہے اس میں اس کی dimension آئی ہی بتائی ہے اور ویسے ابھی یہ جو پرانی dimension آئی لکھتے تھے لیکن اب جو ہے اب اس کی جو dimension لکھی جاتی ہے وہ ہمارے پاس A لکھی جاتی ہے آپ لوگ کے یہ جو آگے entry test وغیرہ آتے ہیں تو اس میں اب یہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا یاد رکھنا ہے کہ I بھی use ہوتی ہے اور A بھی use ہوتی ہے most frequently جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی unit جو ampere ہے اسی کا symbol یہ as a dimension استعمال ہوتا ہے چلے ابھی میں تھوڑا سا ادھر اوپر سے rub کرلوں یہ جی عباد آپ کا کوئی سوال ہے نو سر چلے اچھا میرے پیاروں یہ جن کے مائک آن ہے نا وہ اس مائک پہ اگر touch کریں گے تو ان کا آواز mute ہو جائے گی صرف اسی وقت آپ بولیں یا مائک آن کریں جس وقت آپ نے کوئی question پوچھنا ہے I will answer انشاءاللہ otherwise وہ پھر جا ہوگا جب شور زیادہ ہوگا بچے سارے disturb ہوں گے تو مجدر صاحب کو mute آل کرنا پڑے گا مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا ایک دو دن کی practice اس سے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ذرا دیکھیں یہ جو ampere ہے اس کی unit یہ current کا فارمولا ہے current کی جگہ پر میں نے لکھ دیا ampere charge کی جگہ پر آ جائے گا coulum charge کی ایسا unit اور time کی unit کیا ہے second یہ coulum per second coulum per second اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک conductor ہے اس کے کسی portion میں سے کسی cross sectional area میں سے ایک second میں اگر one coulum charge پاس کرتا ہے تو اس وقت اس conductor کا جو current ہوگا وہ ہمارے پاس one ampere ہوگا تو میں one ampere کو ایسے بھی define کر سکتا ہوں کہ if آپ لکھیں ampere کی definition if rate of flow of charges is through a cross sectional area is one coulum per second then current in conductor is one ampere you that 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 is you you یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا اب میں آپ سے ایک سوال کروں جی سر لکھ لیا اب بھی میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ایک وقت میں کوشش کریں ایک بولیں دو کی آواز اور ایک چھپ کر جائے دوسرا بول لیں کہ اگر کسی کنڈکٹر میں کرنٹ ون ایمپئر ہو تو بتائیں اس میں اس وقت ایک سیکنڈ میں کتنے الیکٹران پاس کر رہے ہوں گے اگر کنڈکٹر کا کرنٹ ون ایمپئر ہو تو ایک سیکنڈ میں اس میں سے کتنے الیکٹران پاس ہو رہے ہوں گے ایک سیکنڈ میں کنڈکٹر کا کرنٹ ہی بتا دیا ایک کونڈ میں نے پوچھا ہے ایک ایوگڈرو نمبر ایوگڈرو نمبر کون بولا احمد یار احمد یار آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں سر ایوگڈرو نمبر کولمز چارج ہوتا ہے نا سر جی جی ون مول ون الیکٹران جی ہوتا ہے سر ون ایوگڈرو کی ایکو لوگا سر چل آپ نے بتایا سہی ہے اور کون ہے دی یہ پرنس عباد عباد آپ سر ایوگڈرو انٹو ٹینس پاور ٹونٹی سر اون اون اچھا یہ عباد نے بولا سبان آپ کیا کہہ لے تھے سر میں نہیں بولا اچھا سبان نے بولا عباد سر ون پینٹ سیک سیون ملٹو پیٹین کے منس نائنٹین مائنس نائنٹین یہ ہوتا ہے چار جان این الیکٹران چلو ادھر دیکھو اب میں ذرہ سے ایکسپلین کرتا ہوں اور یہ بڑا ایم ابجیکٹیو ہے اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ میں جب ون کولم چارج پاس کرتا ہے تو اس وقت کرنڈ کتنا ہوتا ہے ون ایمپیر ہوتا ہے کرنڈ کتنا ہوتا ہے ون ایمپیر جس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایک کولم چارج کتنے الیکٹران مل کے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک الیکٹران پر چارج وہ تو ہمیں پتا ہے لیکن ہاو مینی الیکٹران ون کولم چارج اس کے لیے یہ فارمولہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ای ہے چار جان ون الیکٹران کیوں وہ چارج ہے جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہوگا مثلا کیوں جو ہے وہ کتنا ہے ہم ون کولم میں معلوم کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹھیک ہے ون کولم میں این نمبر آف الیکٹران ہے اور ایک ہے یہ جو ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے 1.6 انڈیو ٹینس پاور مائنس نائنٹین کولم جو ہے یہ چار جان ون الیکٹران این نمبر آف الیکٹران ہے جو ہم اس ایک الیکٹران سے ملٹیپلائے کریں گے ایک الیکٹران کی چارج سے تو توٹل چارج کتنا بن جائے گا ہمارے پاس ون کولم تو یہاں سے این ادھر ہی رہے یہ ادھر آ کر ون سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا کولم سے کولم یونٹ کینسل ہو جائے گی ون ڈیوائیڈ بائی 1.6 انڈیو ٹینس پاور مائنس نائنٹین اب یہ یاد رکھنا کہ ون کو اگر اس نمبر سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس آتے ہیں 6.25 انڈیو ٹینس پاور ایٹین الیکٹران اب یہاں پر دو باتیں آپ نے اب یاد رکھ لینی ہے کہ ون کولم چارج کتنے الیکٹران مل کے بناتے ہیں 6.25 انڈیو ٹینس پاور ایٹین الیکٹران مل کے یہ ہمارے پاس چارج ون کولم بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ون ایمپیر کرنٹ کب ہوتا ہے جب ون کولم چارج کسی کنڈیکٹر میں ایک سیکنڈ میں سے پاس کرتے ہیں اور ایک کولم چارج کتنے الیکٹران مل کے بناتے ہیں 6.25 انڈیو ٹینس پاور ایٹین الیکٹران ٹھیک ہے اب یہ سارے ذرا میں کوئشن بولتا ہوں آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں آئی ریڈ دا کوئشن اور پھر آپ نوٹ کر کے اس کے میں نیچے آفشن لکھاؤں گا پھر آپ نے سے اس کا سلوشن دکھنا ہوں وہ تلکھ لیجئے گا ہاو مینی الیکٹرانز ہاو مینی الیکٹرانز ہاو مینی الیکٹرانز فارم فارم سی سال plu ہاون ایمپیئر کرنٹ ایمپیئر کرنٹ یی ہنو سیکنڈてائن انڈیو پہلا جو ہے آپ لگنے جو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے سکس پوائنٹ ٹو فائی انٹو ٹینس پاور ایٹین ای اپشن بی اپشن جو ہے وہ یہ لگنے جو چار جاندہ الیکٹران تھا کیونکہ یہ بھی آپ میں سے کسی سٹوڈن نے ابھی بتایا تھا ون پوائنٹ سکس انٹو ٹینس پاور مائنس نائنٹین سی کلیر ہے سی آفشن لکھیں ون کیونکہ ذہن میں یہ بھی جاتا ہے کہ ایک 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 اپیر کرنٹ ہے تو ایک الیکٹران پاس ہو رہا ہوگا سی آفشن لکھیں ون اور نا ابھی تو یہی معنی بات سمجھائی ہے اور ڈی آفشن لکھیں کیا لکھیں گے ڈی آفشن وہ جو ایووگاڈرو نمبر آپ لوگ کہہ رہے تھے سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹینس پاور ٹوینٹی تھری تو یہ ہمارے پر چار آفشن ہوگا کریکٹ آنسر کونس ہے اے آفشن جس کے ابھی میں نے آپ لوگ کو سلوشن بتایا ہے آپ کے پاس ایک منٹ ہے یہ سلوشن لکھنے پھر میں اس سکرین کو کلیر کر دوں گا کیا لکھا ہوا تھا وان کولم پر سیکنڈ لکھے آپ سکرین کی اوپر سے پوچھ رہے ہیں یا پہلے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی سوال میں بات کر رہے ہیں پہر کوششن بھی بات کر رہا ہوں میں بتاتا ہوں میں نے یہ کہا کہ ہوں میں نیلیکٹران ویل فارم وان ایمپیر کرنٹ ان ون سیکنڈ ان اکنڈکٹر ٹھیک ہے ٹھیک ایسا ابھی پھر جو جو سٹورن مکمل اچھے طریقے سے کر لیں وہ پلیز ایک پکچر مجھے کلاس کے بعد نا میرے نمبر پہ ہی ایک ورڈ سیپ کر دیجئے گا تاکہ اگر وہ بہتر ہوئی تو میں کلاس میں وہ باقی کلاس میں شیئر کر دوں گا ٹھیک آپ پہ نمبر دیجئے ادھر جو گروپ ہے نا اس میں ہمارے ٹھیک ہے گروپ میں ایڈس دے لی جائے گا میری تصویر لگی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک سر چلے چلے جی اب ہم آگے ذرا بڑھتے ہیں آگے کیسے بڑھیں ابھی ہم نے اونزلا پڑھنا ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہم انٹرودکشن کیوں کر رہے ہیں اگر یہ ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر مسئلہ ایک آئے گا کہ آپ جو آگے پورے چپٹر میں پڑھیں گے وہ ہمیں پھر سمجھ نہیں آئے گی اس لیے آج کا لیکچر کوئی عام لیکچر نہیں ہے آسان سے ہی ہیں باتیں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اونزلا 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 اگر تھوڑا سا انٹرودکشن کرنا ہے بیسیکلی تو ہم نے اس فرمولے کے اس کے دیکھنا ہے اور پھر آگے ریزسٹنس کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آگے پورا چپٹر پڑھنے کے لیے ہمارا کام مکمل ہو جائے گا ہمیں شارٹ آف ٹائم ہمیں نائن منٹس جی میرا سونا ہمارس لیبس کے مطابق ہیں سارے ٹاپک جی یہ ہم آپ کے سلیبس کے مطابق ہوں گے میں نے کون سا زیادہ پڑھانے کی کوشش کرنی ہے خود بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ ذرا دیکھو یہ ہمارے پاس ایک بیٹری کے ساتھ میں نے کنیک کر دیا یہاں پر میں نے ابھی ایک سل لگایا ہے یہ بیٹری کے ساتھ میں پاسٹر ٹرمینل بڑا ہوتا ہے نیگٹی ٹرمینل چھوٹا ہوتا ہے اور یہ قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے کپیسٹر کی طرح نہ بنا دیجئے گا دور دور اب ذرا دیکھیں کس کے اندر الیکٹرانز ہیں یہ میں ڈارٹ جو لگا رہا ہوں دی زیادہ الیکٹرانز یہاں پر پاسٹر ٹرمینل پاسٹر پوٹنشل آ جائے گا یہ بیٹری کے نیگٹی ٹرمینل سے رائٹ اینڈ کنیکٹیڈ ہے کنڈکٹر کدھر نیگٹیو آ جائے گا تو نیگٹیو جو ہے الیکٹران کو پش کرے گا پاسٹر کی طرف اور الیکٹران کا ایک ڈاریکشن میں فلو کرنا یہ کیا اسٹیبلش کرے گا یہ کب ہوا یہ کرنٹ کب فلو ہوا جب ہم نے بیٹری کے پاسٹر ٹرمینل سے اس کنڈکٹر کے لیفٹ اینڈ کو کنیکٹ کیا اور رائٹ اینڈ کو ہم نے بیٹری کے نیگٹی ٹرمینل سے کنیکٹ کیا یعنی ایکچولی ہوا کیا کہ ہم نے اس کے دونوں اینڈ پر ایک پوٹنشل ڈیفرنس اپلائی کیا ایک طرف پاسٹر پوٹنشل ہے دوسری طرف نیگٹیو پوٹنشل ہے تو ایک طرف ہائی پوٹنشل اس طرف ہائی پوٹنشل ہے اس طرف ہمارے پر لو پوٹنشل ہے جتنا ان دونوں کا پوٹنشل کا ڈیفرنس ہوگا فار اگزامپل ادھر ٹو وارس ہیں ادھر ہمارے پر مائنس ٹو وارس ہیں تو اب ان دونوں کا ڈیفرنس پتا کتنا بنتا ہے ہائی پوٹنشل مائنس لو پوٹنشل لو پوٹنشل ہے مائنس ٹو تو یہ مائنس اور مائنس کیا ہو جاتے ہیں پلس ٹو پلس ٹو از ایکل ٹو فور ووڈز یہ ہمارے پر پوٹنشل ڈیفرنس ہے پوٹنشل ڈیفرنس بھی اس کو کہیں گے اسے وولٹیج بھی کہیں گے اور اگلی بات کہ اس چیپٹر کے اندر وولٹیج کے لیے ڈیلٹا وی کا سمبل استعمال نہیں کیا اس کے لیے ہم وی کا ہی سمبل استعمال کریں گے کلیر ہوگی بات تو یہاں پر کب کرنٹ اسٹیبلش ہوا ہے جب ہم نے دونوں اینڈز پر کیا اپلائی کی ہے پوٹنشل ڈیفرنس اپلائی کی ہے پوٹنشل ڈیفرنس کے نتیجے میں ایک طرف ہائی پوٹنشل تھا پاسٹیو دوسری طرف لو پوٹنشل تھا نیگٹیو تو لو پوٹنشل سے ہائی پوٹنشل کی طرف الیکٹران پر فورس لگی جس کے نتیجے میں وہ سارے ایک ہی ڈیریکشن میں موو ہوئے اور انہوں نے کیا اسٹیبلش کر دیا کرنٹ اسٹیبلش کر دیا اب ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ یہاں پر میں ایک اور سل لگا دوں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر میں نے پوٹنشل ڈیفرنس پہلے دو تھا ادھر مائنس ٹو تھا اب ہم نے کیا کر دیا ہے یہاں پر فور ورس کر دیا ہے اور ادھر مائنس فور ورس کر دیا ہے ٹھیک ہے پوٹنشل ڈیفرنس پہلے کے مقابلے میں اب کیا ہو جائے گا فور مائنس مائنس فور یہ ٹوٹل ہو جائے گا ایٹ ورس پوٹنشل ڈیفرنس میں نے زیادہ کر دیا ادھر ہمارے پر زیادہ پاسٹیو ہو جائے گا ادھر زیادہ نیگٹیو ہو جائے گا تو اب ذرا دیکھیں الیکٹران پر کیا فورس پہلے جیسی لگے گی الیکٹران پر فورس اب پہلے کے مقابلے میں کیا لگے گی زیادہ لگے گی اب وہ الیکٹران زیادہ تیزی سے ہمارے پر موف کر کے جائیں گے کنڈکٹر کے ایک انڈ سے دوسرے انڈ کی طرف جس کا مقابلہ چاردیس کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو اس میں کرنڈ بھی کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا تو یہاں انہیں یہی بات کہی تھی اور انہیں یہ کہا کہ کسی بھی کنڈکٹر میں کسی بھی کنڈکٹر میں جو کرنڈ ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے اس وولٹیج کے جو ہم اس کنڈکٹر کے انڈ پر اپلائی کرتے ہیں تو جتنا میں نے یہاں پر وولٹیج بڑھا دیا پہلے فور وولٹس تھا اب کتنا ہو گیا ٹوٹل ملا گیا ایڈ وولٹس ہو گیا تو الیکٹران پر فورس بھی زیادہ ہو گیا جس سے کرنڈ بھی پہلے کے مقابلے میں کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ہم نے ہمیں کیا کہا کہ کرنڈ فلوئنگ ہیں نہ کنڈکٹر ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے پوٹینشل ڈیفرنس کے جو ہم کنڈکٹر کے انڈ پر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن ساتھ اس نے کہا دو کنڈیشنز اور بھی کیا رہی ہے یہ والی یعنی میں اونزدگی یہ والی بات اس وقت اس نے کہا کہ ٹھیک ہوگی جب دو باتیں ٹھیک ہوں نمبر ون کہ ٹمپریچر جو ہے کنڈکٹر کا وہ کیا رہے کانسٹنٹ رہے نمبر ٹو جو ہمارے پاس فیزیکل سٹیٹ ہے کنڈکٹر کی فیزیکل سٹیٹ کنڈکٹر کی وہ ہمارے پاس کیا ہو وہ بھی سیم رہے اس میں کسی قسم کا چین آئے ٹمپریچر اگر چینج ہوگا تو اس سے ایک فرق آتا ہے وہ ہم ابھی پڑھیں گے ریزیسٹنس کا اور دوسرا کیا آتا ہے ہمارے پاس فیزیکل سٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایکران فلو کر رہے تھے لیکن کنڈکٹر کو ٹمپریچر اگر بڑھا ہے تو اس کو وہ تھوڑا سا مولٹن سٹیٹ میں چلا گیا ہے کچھ ایسے ہمارے پاس کی شیپ میں چینج آ رہا ہے تو الیکٹران کے فلو میں لازمی بات ہے چینج آ جائے گی جن میں سے وہ آرام سے گزر رہا تھا اب وہ ہو سکتا ہے مولٹن سٹیٹ میں جانے کے بعد تھوڑے بہت ایٹم اس کے قریب آ جائیں اوپر نیچے ہو جائیں جس سے ان کی فلو میں رکاوٹ آ جائیں تو کنڈکٹر اونز نے یہ کہا کہ کسی بھی کنڈکٹر میں کسی بھی ہمارے پاس کنڈکٹر میں جو ہمارے پاس کرنٹ ہے وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے والٹیج کے جو ہم اس کنڈکٹر کے آواز کٹ رہی ہے سر آواز کٹے گی کوئی نہیں خیر ہے ابھی آ جائے گی آواز باقی سب کے لیے کسی کو بہتر بھی آ رہی ہے اس سب کے لیے کٹ رہی ہے مجھے بہتر آ رہی ہے سر اب اس میں ہے کہ ان آن لینگ کلاسز کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ دونوں طرف انٹرنیٹ سیم ہونا چاہیے کبھی میری طرف تھوڑا سیشو تو ایک دو سیکنڈ بیس پچیس سیکنڈ کریں تو ہماری چیزیں سالو ہو جاتی ہے موسٹ آف دا ٹائم ٹھیک ہے انلیس کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا انٹرنیٹ کا ایشو نہ آ جائے تو دو باتیں اب آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ٹائم بہت کام ہے تین منٹ میں یہ بات مکمل کرنی ہے کلاس ہنڈ ہو جائے گی تو ہم کال انشاءاللہ یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے پہلا آئی تو ہمارا ٹائم ایک منٹ سرپیٹ کی جئے گا اب یہاں پر جو ہمارے پاس یہ پروپوشنیلٹی سائن ہے بہت غور سے یہ بات سمجھ نہیں اکثر اپجیکٹیو میں آتے ہیں پروپوشنیلٹی سائن کو ایکل میں چینج کریں تو ہمارے پر یہاں پر کانسٹڈہ پروپوشنیلٹی آتا ہے وی کے ساتھ اور اونزلاکہ کانسٹڈہ پروپوشنیلٹی آر نہیں ہے بلکہ کیا ہے وان اور آر ہے یہ یاد رکھنا بہت اہم بات کہ کانسٹنٹ آف پروپورشنیلٹی آف اومز لا ایکویشن وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس وان اوور آر ہے وان اوور آر ہاں آگے جاگے پڑھیں گے کہ یہ کہلاتا ہے کنڈکٹینس ریسی پروکل آف ریزسٹنس ہرڈل کا اپوزٹ کیا ہوگا کنڈکٹینس فلو کرنا ٹھیک ہے یہ اکثر بات ابجیکٹیو میں آتی ہے اس لیے یاد رکھنا اب اسے ری ارینج کریں اس ایکویشن کو بات ختم ہو جائے گی آر ادھر آ کر ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ آئی آر آ گیا اور ادھر ہمارے پاس کیا ہے وی تو یہ ہمارے پاس فائنل اونز لا کی ایکویشن آ جاتی ہے اس میں یاد رکھنے والی سب سے ابجیکٹیو کے لحاظ سے امتحان کے لحاظ سے سب سے ہیں بات جو ہے وہ کہہ ون اوور آر یعنی کنڈکٹینس جس کا سیمبل جی ہوتا ہے جس اس دا کانسٹرہ پروسیلٹی آف دا اونز لا اباد آپ کا کیا سوال تھا جلدی سے پوچھیں بیٹریز کے درمیان سپیس کیوں ہوتی ہے بیٹری کے درمیان سپیس یہاں پر آپ کیا رہے ہیں یہ جو میں نے سامنے بنایا ہے اب میرے پیارے اب آپ کے وہ دیکھو ذرا ٹائم اگر کلاس ختم ہو جائے تو ہم اسے کل بتا دوں گا جیسے آپ لوگ یہ بناتے ہیں یہ کہاں پر لگاتے ہیں جیسے یہ ٹارچ کے اندر لگاتے تھے نا ٹارچ دیکھو یہ نا میرے خیال میں جنہوں نے میکسیمم مانا ہے وہ آ چکے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے پھر میں جوائن کرتا رہوں گا کل ہم نے دو باتیں پڑھی تھی ٹھیک ہے پہلی بات کیا پڑھی تھی ہم نے پڑھا تھا کرانٹ کرانٹ جو ہے چارج پر یونٹ ٹائم ٹھیک ہے کسی بھی کنڈکٹر کی کراس سیکشنل ایریا میں سے ایک سیکنڈ میں جتنا اماؤنٹ آف چارج فلو کرے گا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ایس آئی یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایمپیر ٹھیک ہے اور اس کی ڈیمنشن بھی ای بھی لیتے ہیں اور آئی بھی لیتے ہیں پھر اس کے علاوہ پھر ہم نے کل پڑا تھا اہمزلا اہمزلا جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ ہم نے یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کنڈکٹر کے انڈز میں کسی بھی کنڈکٹر میں سے جو کرنٹ پاس کر رہا ہوتا ہے that is directly proportional to voltage یعنی potential difference جو ہم کنڈکٹر کے انڈز پر apply کرتے ہیں پھر میں نے اس میں اہم بات جو بتائی تھی آپ کے اگزام کے لحاظ سے ہو یہ ہے جب proportionality سانی کو equal میں چاہیے کرتے ہیں تو ساتھ جو constant proportionality آتا ہے that is one over r ٹھیک ہے تو یعنی اہمزلا جو constant proportionality ہے وہ r نہیں ہے that is one over r ایسے protocol of resistance ہے اس پہ کیا ہے وہ آج ہم نے بات کرنی r ہے کیا یہاں سے اہمزلا کی ہمارے پاس equation بن جاتی ہے v is equal to r ٹھیک ہو گئے یہاں تک ہم نے تقریباً کل read کیا تھا سارا اہمزلا جو ہے اس میں اس کی کچھ limitations ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت پیبلی گیبل ہوگا جب temperature of conductor constant رہے گا سر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ بولیں سر جس طرح speed of light کو measure کر سکتے ہیں speed of current کو بھی measure کیا جا سکتے ہیں کوئی اس کی constant ملی ہوئے ہیں ہم اس وقت یہ ہم discuss کریں گے exercise کا آپ کا question ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ باتیں ساری جب تقسیل نہیں لیتے اس وقت اس میں اب تھوڑا سا hard luck آپ سمجھ لیں یہ ابھی میں base کیوں کہ بنا رہا ہوں حالانکہ یہ topic آپ کے اس میں امتحان میں نہیں ہے جو reduce labels ہے ther mister سے ہے لیکن اس سے آگے ہم نے جو topics پڑھنے ہیں ان کے لیے ان کو سمجھے بغیر ہم ان کو بالکل ایک لفظ بھی ہمیں سمجھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم وہاں پر پہنچیں گے exercise پر تو یہ میرے خدم اس کا پہلا یا دوسرا question ہے you can understand there ٹھیک ہے انشاءاللہ بات سمجھ میں آگئی in short ہم بتاؤں تو اسے میرے کرنے کے لیے ہمارے پاکوں سے speedometer ہوگا وہاں پر میرے کرنے کو random motion ہوتی ہے ٹھیک ہے on average speed تو اس کی conductor کے ایک end سے دوسرے end تک میرے کی جا سکتی ہے لیکن کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جو ان کی instantaneous speed ہے وہ میرے کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے اس پہ باقی ہم باتیں اس وقت آپ کر دیں گے چلیں ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ onzla کی تین limitations ہیں temperature of the conductor constant رہنا چاہیے دوسرا کیا چیز ہے ہمارے پاس اس کی physical state physical state جو ہے وہ ہمارے پاس constant رہنی چاہیے same رہنی چاہیے یہ نوک current flow کرتے کرتے مولٹن state میں چلا جائے اور تیسری بات جو آپ یاد رکھنی ہے جو جس کی وجہ سے میں باتا ہے یہ دو باتیں تھے اس کی statement کا اندر بھی موجود ہیں temperature of the conductor should remain constant تب onzla اپلی کیبل ہے تیسرا یہ ہے کہ it is applicable only far metals اس کا مطلب یہ ہوا کہ onzla ہمارے پاس liquid یا gases یا پھر solid کے اندر ہی ہم بات کریں تو semi conductor material ان کے لیے valid نہیں ہے یہ صرف اور صرف کس کے لیے valid ہے metal یا metal کے جو combinations ہیں ان کے لیے valid metals کے لیے یہ ہمارے پاس valid رہے گا اب مثلا کپر پر یہ valid ہے لیکن یہ جتنی بھی ہماری جو wires ہیں یہ کپر کی بنی ہوتی ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے current flow کرتے ہیں تو اس میں heat پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے وہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا تو ہمارے پاس جیسے heat پیدا ہوگی temperature change ہوگا تو پھر onzla اس سے پہلے پہلے valid ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس وہ onzla اس پر valid نہیں رہے گا تو کیا بات یاد رکھنی ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ onzla کس پر applicable ہے it is only valid for metals لیکن metals پر بھی اس وقت تک جب تک یہ اوپر والی پہلی دو conditions جو ہیں یہ fulfill ہوتی رہیں گی جیسے ان میں سے کوئی ایک condition یہ دونوں valid ہوں گی تو ہمارے پاس onzla metals پر بھی اس metal پر valid نہیں رہے گا تو یہ بات ہماری ابھی تک کی سمجھ آئیے ایک اور بات آپ میں سے mostly جو students ہیں وہ ہمارے پاس کس کے ہیں وہ engineering کے ہیں ساتھ بائیو کے بھی بیٹھے ہیں بائیو والوں کے لیے information ہے اور باقیوں کے لیے یہ سارے جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں یہ دونوں directly proportional quantities ہیں اور دونوں کی اوپر power one one ہے یہاں پر voltage zero کر دیں تو current zero ہو جائے گا voltage double کریں گے current double ہو جائے گا تو یہ ہمارے پر linearly proportional ہے linearly proportional کا مطلب ہے کہ اگر میں current اور voltage کے درمیان جب بھی graph بناوں گا تو we get a straight line we get a straight line یہاں سے میں ایسے لائن بنا رہا ہوں یہ ایسے لائن بنا رہا ہوں ٹھیک ہو گئے جی تو یہ ہمارے پاس اب جو بھی ohmic devices ہوں گی جو 11 لاکھوں فالو کریں گی جنہیں ہم ohmic devices کہتے ہیں ohmic conductors کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس current اور voltage voltage بڑھائیں گے current بھی بڑھائے گا اور ان کے درمیان جو graph ہوگا وہ ایک straight line ہوگی اور جو non-ohmic devices ہوں گی اس میں ہمارے پاس کبھی بھی straight line develop نہیں ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں curve ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ ہم ان کے درمیان کیا بنائیں voltage اور current کے درمیان graph بنائیں اگر straight line بن رہی ہے وہ ohmic ہے اگر وہ curve بن رہے تو وہ ہمارے پاس non-ohmic device ہے یا جتنے بھی ہمارے پاس conductors ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے metal metallic conductor ہوں گے وہ certain limit تک ohmic ہوں گے اور اس کے بعد جیسے temperature change ہوگا تو وہ ہمارے پاس non-ohmic conductors میں change ہو جائے چلیں جی میں کچھ second آپ کے پاس یہ آپ لوگ یہ جو limitations ہیں اس کو اگر آپ note کرنا چاہے تو کر لیں یہ ohmic ہیں اور یہ جو curve graphs ہیں یہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گی non-ohmic devices سر ایک issue پلیز یہ بتا دیں جی بولیں سر یہ جو آپ نے graph بنیا ہے ohmic devices کا سر یہ straight line جو ہے سر یہ straight line صرف تب تک رہے گی جب تک اس کا temperature constant رہے گی جس سے بھی آپ نے کہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ جب تک یہ تین conditions ہمارے پاس پوری ہوں سب سے پہلے وہ metal ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا temperature and physical state اس کی constant رہے اب اگر میں ایک simple wire کا graph بناوں یہ ادھر میں بناتا ہوں تو شروع میں جب تک metals کا certain temperature maintain رکھا جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کا graph ایسے straight line ہی ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح ہے آپ کی آواز ولی جت کے بعد تک نہیں جا رہے گا سوال پوچھے ہوں یہ جو ہے نا آواز وہ یہی ایک دو دن کے لیے آپ لوگ یہ چیک کریں کہ آپ آپ کو کہاں کی مہتر signal مل رہے ہیں میری طرف سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ تمام سکوڈنٹس کی طرف سے ہوگا اور اگر آپ اس کے پاس جیسے کلاس اس کے پاس جب سے ہی نہیں جا رہی چلیں اس کو حل کریں نا اس کو میری بات سنیں اسے اس کو ایک تو یہ during the class آپس میں میسے ہی نہیں کرنے وہ کلاس کے بعد اس کا مسئلہ ہو جائے گا اور جیسے کلاس انٹر ہوتی ہے تو آپ اگر موبائل پر استعمال کر رہے ہیں تو موبائل پر left side پر ایک آئیکن ہوتا ہے ہیڈ فونز کا اس کے اوپر اگر آپ لے کے جاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے call over internet اس کو کلک کرنا ہوتا ہے اور میرے خیال میں اس کو یہی ایشو آ رہا ہوگا جی میرا سوالا دوسرا کس کا سب میرا سوال ہے سب میٹرز میں گولڈ بھی آ دیا تو سب گولڈ اومیٹلاو میں use ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ گولڈ جو ہے گولڈ جو ہے وہ one of the best conductors ہے سب یہ کوئی use کیوں نہیں کرتے پھر اس کی یار یہ اب میٹرک میں نا آپ نے chemistry والے سب نے بتایا ہوگا میں بتا دیتا ہوں کہ گولڈ اتنا مہنگا ہے کہ اس کی اب تاریں بنا گیا ایسے سڑکوں پہ تو نہیں پھینکیں گے نا تو کپر سستہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم ہار جگہ استعمال کر لیتے ہیں چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میرا سونا یہ آج کا ہمارا یہ second lecture introduction کے لحاظ سے ہے کل سے ہمارا thermistor سے proper reduce labor start ہو جائے گا اب ہم بات کر رہے ہیں resistance resistance کو اگر میں صرف define کروں تو ہم یہ کہتے ہیں it is a position offered by conductor to flow of current کسی بھی conductor میں جب flow ہوتا ہے current flow کرتا ہے تو وہ current کو oppose کرتا ہے conductor کیسے کرتا ہے ابھی دیکھتے ہیں لیکن وہ جو اس کی opposition ہے to the flow of current اسے ہم کیا کہتے ہیں resistance of the conductor کہتے ہیں اسے ہم resistance of the conductor کہتے ہیں ذرا غور کی دیئے گا میں یہاں پر ایک conductor بناتا ہوں conductor just is a wire لیکن اسے ہم صرف سمجھانے کیلئے کیا کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کا size بڑا کر بھی ہے otherwise it is just a wire ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ وہی conductor یہ ہے لیکن اس کو آگیا میں wire سے represent ideal wire جن کی resistance ہم zero لیتے ہیں یہ درمیان میں conductor ہے جو بڑے والا میں نے بنائے ہے جس کو ہم نے opposition کے دو پر سمجھنا ہے اور یہ جو بیٹری کے ساتھ ایسے میں نے wires لگا رہا ہوں یہ ہمارے پر connecting wires ہیں اور پھر اس میں ان کو ideal wire کہتے ہیں جن کی کوئی resistance نہیں ہو اب ذرا دیکھو کہ ہمارے پاس یہاں پر positive potential آ جائے گا اور یہ جو دوسرا end ہے اس کا یہ بیٹری کے negative terminal سے connective پر negative آ جائے گا فرض کرنے میں صرف فرض کرنے کو کہہ رہا ہوں یہاں پر ہمارے پاس یہ صرف electrons ہیں کوئی atoms نہیں ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا negative repel کرے گا positive track کرے گا یہ سارے کے سارے electron ایک ہی direction میں flow کرنا شروع کر دیں گے اور بڑی تیزی سے flow کریں گے ٹھیک ہو گیا اور current کے ایک charges کے ایک direction میں flow کرنے کی وجہ سے ان کے اندر کیا establish ہو جائے گا current establish ہو جائے گا جیسے ہی ہم نے scan پر یہ battle یعنی potential difference apply کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر صرف اندر electron ہی ہے تو electron left hand سے right hand کی طرف بڑی تیزی سے flow کرتے بھی جائیں گے charges کا flow rate بہت زیادہ ہوگا اور آسانی سے وہ establish کر لیں گے کیا جیسے current establish کر لیں گے اب ذرا imagine کریں کہ اس کے اندر یہ کسی نے منتر پڑا منتر پڑا کہ یہاں پر اچانک ایٹمز آ جائیں میں پہلے یہ electrons کو تھوڑا سا erase کر دوں اور یہاں پر اچانک سے ایٹمز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ایٹمز بلکل نہیں تھے اور اچانک وہ ہمارے پر conductor کے اندر ایٹمز آ رہے ہیں اب ایٹمز کی آنے کے نتیجے میں یہ جو electron پہلے بڑی تیزی سے موف کر کے جا رہے تھے ٹھیک ہے تھوڑے تو نہیں ہوں گے دیر سارے ہوں گے اب ان کے رشتے میں جب یہ ایٹمز آ جائیں گے they will collide with these ایٹمز ایک سے ٹکرائیں گے جیسے سنوکر کی بار سے ٹکراتے ہیں تو بار مختلف ڈائریکشن میں جاتے ہیں they will start moving in different ڈائریکشن لیکن ادھر negative potential ہے دوسرے end پر ہمارے پاس positive potential ہے یہ جس کے نتیجے میں انہوں نے move تو right end سے left end بھی کرنا ہے مجبوری ہے ان کی کیونکہ پیچھے لوگ ڈنڈل لے کے پھر رہے ہیں صحیح ہے پولیس والے حصہ کر رہے ہیں تو یہ negative سے positive کی طرف ہی move کریں گے الیکٹران جو ہوں گے وہ move تو آگے ہی کریں گے لیکن اب they will collide with the atoms of the conductors conductor کے ساتھ collide کرنے کی وجہ سے sorry اندر جو ایٹمز ہیں ان کے ساتھ collisions کی وجہ سے ان کی speed rate of flow پہلے کے مقابلے میں کم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جس کی نتیجے میں current ہوتا ہے rate of flow of charges اب charges کا flow rate پہلے وہ conductor کے right end سے left end میں ایک سیکنڈل پہنچ رہے تھے اب جب ان کے الیکٹران کے ایٹم کے ساتھ collisions ہوں گے تو وہ ایک end سے دوسرے end پہ آسانی سے flow نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے rate of flow کم ہو گیا جس کے نتیجے میں current بھی پہلے کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس الیکٹران کا ایٹم سے ٹکرانا ہے یہ وجہ بنی ہے current کے flow میں رکاورد میں رکاورد کی وجہ بنی ہے اس وجہ کی وجہ سے conductor نے جو current کو oppose کیا ہے اس property کو ہم کیا کہتے ہیں resistance کہتے ہیں جس کا اگر میں پہلا کاز لکھوں اگر میں پہلا کاز لکھوں that is collion of electrons with atoms of conductor یہ ہمارے پاس resistance کا پہلا کاز ہے ٹھیک ہے اب دو مطین ابھی میں آپ کا سوال کے جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ایک اور ہم ذرا reason کو جاجی کر لیں ادھر ذرا دیکھیں اب میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ اوپر والے conductor کی بجائے اب پہلے کے مقابلے میں ایک بڑا conductor یہاں پر attach کر دیتا ہوں ٹھیک ہے same battery ہے آپ نے یہ imagine کرنا ہے لیکن اب کیا فرق آ جائے گا یہاں پر ذرا دیکھو ایک دو تین اس طریقے سے وہ جو ہمارے پاس metal ہے تو اس metals ایک proper arrangement میں ہوں گے تو اس وجہ سے اب ذرا دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر جو electrons ہیں اب وہ ٹکرا کے تو جا رہے ہوں گے آگے لازمی بات ہے لیکن اب ان کے گزرنے کے لیے پہلے کے مقابلے میں کیا آگئے ہیں دو رستے آگئے ہیں پہلے ہمارے پاس میں یہاں پر اگر سلیبل کروں اس cross sectional area میں ایک وقت میں ایک ہی الیکٹران پاس کر رہا تھا لیکن اب cross sectional area یہ side والا area ہم نے جب بڑھا دیا ہے تو اب اس cross sectional area میں ایک ہی بجائے کتنے الیکٹران پاس کر رہے ہیں دو الیکٹران پاس کر رہے ہیں یعنی دو double amount of chai پاس کر رہے ہیں تو جتنا cross sectional area ہم زیادہ کرتے چلے جائیں گے جتنا cross sectional area بڑھا کرتے جائیں گے conductor کا تو اس میں چارجز کے flow ہونے کے لیے رستے بھی کیا ہو جائیں گے زیادہ available ہوتے چلے جائیں گے جس کا مطلب ہے چارجز کا flow rate بڑھ جائے گا چارجز کا flow rate بڑھنے کا مطلب ہے اس میں current کی value پہلے کے مقابلے میں کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دوسری reason اور اس کے بعد دو لڑکوں کے سوال ہیں انہوں نے حال کھڑا کی ہے تو ان سے میں بات کرتا ہوں تو دوسری reason جس کے جیسے resistance offer ہوتی ہے کسی بھی conductor کی یا current کے رستے میں تھوڑی بہت رکاوٹ آتی ہے وہ کہ less availability of charges یا electrons تھوڑا سا میں جملے کو بہتر کر لوں less availability of parts far charges are electrons to flow جی وجی ایک سب سے پہلے جی انیس آپ بتا دیں سامنے آپ ہی ہیں صاحب اگر cross sectional area زیادہ ہوتا ہے تو atoms بھی زیادہ ہونے چاہیے ہیں اس کے ساتھ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور عبد المتین آپ کا کیا سوال ہے میں ابھی اس کا جنیس جواب کرتا ہوں سر electrons رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ کی طرف اس نے جاتی کیونکہ electrons کے revulsion پر سے جی negative repel کر رہے ہیں positive کیا کر رہے ہیں track کر رہے ہیں تو یہاں پر positive ایک electric field ڈیویلپ ہوگی ٹھیک ہے فرس چپٹر میں آپ نے پڑھا ہے جہاں پر potential ڈیفرنس ہوتا ہے وہاں پر کیا پیس پر ڈیویس ہوتی electric field electric field کیا ہوتی ہے force on charges تو electric field کو جیسے electron پر force لگے گی negative potential سے positive potential کی طرف ٹھیک ہوگیا اچھا وجی 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 الحسن آپ کا سوال تھا سر اگر cross sectional area increase کریں گے سر number of item میں increase ہوں گے تو resistance بھی سر زیادہ نہیں ہوگی اچھے چلیں آپ کا اور میرے خیال میں عبد المتین کا سیم انیس کا سیم question تھا ابھی میں ایسی کو ہی reply کرتا ہوں میرا سوڑا دو باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ آپ مان رہے ہیں اپنے سوال میں سارے کہ elektron کے ایٹم کے ساتھ کلیئنز کی وجہ سے ہمارے پاس current کے رستے میں یعنی charges کے رستے میں رکاوٹ آتی ہے تو اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ اس میں resistance ہے ٹھیک ہو گیا اب ذرا یہ دیکھیں کہ elektron جب یہاں پر parts زیادہ available ہوں گے میں اس کو remove کر دوں تو لازمی بات ہے ایٹمز بھی زیادہ ہو جائیں گے ایٹمز زیادہ ہوں گے تو elektron کے ایٹمز کے ساتھ کلیئنز بھی زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین ایسے along length تو جو ایٹمز ہیں ایسے elektron گزرا ایک یہ یہاں پر elektron گزرا یہاں پر یہ current جو ہے وہ دو چیزوں پر depend کر رہا ہے charge پر اور کتنے کم ٹائم میں ہمارے پاس وہ charges flow کر کے جائیں گے وہ ہمارے پاس current کہلائے گا تو یہاں پر اس پر اگر آپ فوکس کریں کہ جتنا ایک سیکنڈ میں amount of charge زیادہ flow کرے گا تو current کی value بھی اتنی زیادہ ہوگی ایک طرف clients بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف اور دوسری طرف ہمارے پاس amount of charge جو اس cross sectional area میں unit time پاس کر رہا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو ایک factor کی وجہ سے charge زیادہ ہونے کی وجہ سے current زیادہ ہونا چاہیے اور electron کے atom کے ساتھ clients کی وجہ سے current کیا ہونا چاہیے کم ہو جانا چاہیے اب اس میں دو factor ہیں اب جب بھی experiment کیا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ electron جیسے cross sectional area زیادہ ہوتا جائے گا ہمارے پاس current کی value زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے جس کا مطلب ہے یہ جو factor ہے یہ ہمارے پاس جیت جاتا ہے اور atom زیادہ ہو کے electron کے ساتھ clients کی وجہ سے جو effect آنا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ہار جاتا ہے اگر یہاں پر atoms نہ ہو ہم صرف cross sectional area زیادہ کرتے چلے جائیں تو یقین مانے current کی value بہت زیادہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر جتنا بڑھنا چاہیے charge بڑھنے سے جتنا crime بڑھنا چاہیے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے ہم پھر یہ second factor کی طرف آتے ہیں کہ جتنے path کم ہوں گے اتنا resistance زیادہ ہوگی جتنے available path زیادہ ہوتے چلے جائیں گے تو اس سے amount of charge جو conductor میں پاس کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں current بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو client والا factor اس میں dominate نہیں کرتا charges کا factor charges کی value زیادہ ہونے کی وجہ سے current زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے صرف یہاں پر کلین والے ایک factor کو discuss نہیں کیا ساتھ اس path والے factor کو بھی discuss کیے ابھی جنہوں نے سوال کیا تھا انیس آپ کو بات سمجھ آئی yes sir عبد المتین yes sir عبد الرحمان آپ کا کیا سوال ہے سر جو metal ہوتے ہیں ان میں یہ پہلے سے مطلب layers میں divide ہوتے ہیں means کے جو atoms اور electrons ہوتے ہیں ان کی layers پہلے سے بنی ہوتی ہیں metals میں arrange ہوتے ہیں تو sir جب پہلے سے arrange ہوتے ہیں جب انہوں نے move کرنا ہوتا ہے sir اس میں clean کیسے ہوگی نہیں میرے پیارے آپ میرے خیال میں جو آپ کے ذہن میں electron اس وقت گھوم رہے ہیں وہ وہی ہیں جو گھوم رہے ہیں جو nucleus کلی arbitres میں revolve کر رہے ہیں شاید آپ کے ذہن میں وہی ہیں metals کے اندر تو دھیروں free electrons ہوتے ہیں جنہیں ویگا پانڈ electron کہتے ہیں لوفر electron کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو electrons ہوتے ہیں ان کی کوئی specific location نہیں ہوتی تو وہ random motion میں ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو ان پر جب ہم potential difference apply کرتے ہیں تو وہی move کرتے ہیں باقی تو atoms کے atoms کے گرد جو electrons ہوتے ہیں وہ bonded ہوتے ہیں ٹھیک ہے عبدالعمن آپ کو بات سمجھ آئی جی سر چلے چلے اب آپ لوگ کو اگر یہ دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں ہوگا جی ازار علی چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ازار پھر تھوڑی دیر تک سوال آپ کا میں لیتا ہوں جی یہ باقی اگر کسی student جیسے آپ موبائل پر ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کی screen shot لے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ آپس میں لکھ لیں ٹھیک ہے اب میں آگے بڑھتا ہوں دو باتیں اسی سے resistance ہیں میں یہ figure کو ہٹا دیتا ہوں تھا کہ یہیں سے ہم تھوڑی سی idea لے کے آگے بڑھ سکیں اچھا اب سب سے پہلے میرا آپ میں سے کسی ایک student سے question ہوگا میں resistance کا یہ formula لکھ رہا ہوں بلکہ ایک اور بات کر لیتے ہیں پہلے r is equal to v over i resistance کی جو s i unit ہے وہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں کیا ہے oom oom پورے لفظ لکھیں گے alphabet letters لکھیں گے تو یہ سارے small letters میں اور اس کا جو symbol ہے وہ scientist کے نام پر ہے تو omega ہے لیکن یہ capital omega ہے یہ ویسے تو omega آپ لوگ سارے جانتے ہیں نا ایسے w سار symbol ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ scientist کے نام پر ہے تو اس کے یہ ہمارے پر conductor ہے میرا یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی resistance وان او ہوں میں اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں ایسے confirm کروں گا ٹھیک ہے آپ اسے confirm کریں گے تو وہ کیسے confirm کریں گے کہ آپ اس کے ends پر بیٹری کنیک کریں گے آپ اس کے end پر کیا کریں گے بیٹری کنیک کریں گے اور میں یہ سائیڈ پر لکھ دیتا ہوں اور اس بیٹری کا جو voltage ہو گا وہ وان وولٹ ہو گئے یعنی اس کے دونوں ends پر کے دونوں ends پر جو potential difference ہے وان وولٹ ہے اور وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ وان ایم پیئر پاس ہو رہے میرے پاس یہ ایک ریزیسٹنس تھی ایک کنڈکٹر تھا میں نے کہا کہ اس میں جو current flow کرتا ہے تو اس position کی value 1 ohm ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو چیک کروں گا تو میں کہتا ہوں چیک کر لو تو آپ کیا کرتے ہیں بیٹری لگاتے ہے جس کنڈکٹر کے دون ends پر potential difference supply کرتا ہے وان وولٹ اور اس میں سے جو ایم میٹر لگا کرتے ہیں وہ وان ایم پیئر ہے تو دیکھو اگر کسی کنڈکٹر کے ends پر potential difference سپلائی کریں وان وولٹ اور اس میں سے current current کتنا پاس ہو رہا وان ایم پیئر تو تب ہمارے پاس ریزیسٹنس آف جو کنڈکٹر ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی وان اوم ہوگی ریزیسٹنس آف کنڈکٹر ہمارے پاس کیا ہوگی تو کوئی آپ سے پوچھے دیفائن یونٹ آف دی ریزیسٹنس اوم تو آپ کیا کہیں گے آپ یہ کہیں گے کہ ایک کنڈکٹر کی ریزیسٹنس وان اوم ہوتی ہے اگر اس کی انڈز پر پوٹنشل ڈیفرنس یا وولٹ اپلائی کریں وان وولٹ اور اس میں سے کرنٹ کتنا پاس ہو وان ایم پیئر کا ٹھیک ہے تو میں ایک دفعہ دوبارہ بول دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا بول رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریزیسٹنس آف کنڈکٹر ویل بی وان اوم ایف پوٹنشل ڈیفرنس آف وان وولٹ اپلائی این کرنٹ آف وان ایم پیئر پاس سر ایٹ ٹھیک ہو گئے اب میں کس سے سوال کروں آر is equal to v over i this is formula for the resistance question یہ ہے what happens to resistance of conductor if potential difference your voltage is doubled جیش سر resistance کام ہو جائے گی resistance voltage ڈبل کروں گا یہ فرمولا سر 4 ٹائپ 4 ٹائپ ہو جائے سر اچھا سر رزیسٹنس کام ہو جائے گی سر رزیسٹنس سر آف آف سر دی بولے سر سر ایری سر جلو میں پوچھوں وہ بتائے گا زبین آپ بتائیں سر جی اگر resistance potential ڈیفرنس اگر دبل ہو سر جی تو سر رزیسٹنس سر میں بتاؤ سر جمشید آپ بتائیں کرنڈ کی پروپورشنل ڈیائر کرنڈ بھی ڈبل ہو جائے گا پھر ہمارے ساتھ سر resistance constant رہی یہ جمشید نے بولا ہے سر یہ سیم رہے گی جب زیادہ ہوگی تو کرنڈ بھی زیادہ ہوگا زبردست جن جن سٹوڈنس نے یہ سیم کہا ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا زبردست ٹھیک ہے اب میں اس کو ذرا explain کر دیتا ہوں باقی تمام سٹوڈنس کے ٹھیک ہے جی اب وہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم نے فارمولہ لکھا تھا تو یاد ہے نا کہ جو پروپوشنیلٹی وہ ون اوور آر ہے اگر ون اوور آر کانسٹنٹ ہے تو ون اوور آر میں آر بھی کیا ہوگا کانسٹنٹ ہی ہوگا آر جو ہے پلیز دو نا ٹاک آر جو ہے پلیز جس کا کانڈکٹر ہے آر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ریزسٹنس آف کانڈکٹر ہے آر جو ہے یہ ریزسٹنس آف کانڈکٹر ہے تو ذرہ یہ بتائیں وولٹیج کام یا زیادہ کرنے سے کیا کانڈکٹر چینج ہو جائے گا کانڈکٹر پر کوئی فارق نہیں پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آر اس در اس آف کانڈکٹر لیکن یاد رکھنا کانڈکٹر سیم کا مطلب یہ ہے اور اس دیڑ چین ہی نہ ہو جس کا مائی آنا ہے وہ دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ڈسٹرب ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا سرب وان زنی آلی سیم نہیں میں ابھی بول ہی نہیں رہی جس کا مائی آن ہے وہ آف کریں چلیں ہو گیا تین کیو ریزیسٹنس آف دا کنڈکٹر ہے یہ تو جب ہم میں نے وولٹی ڈبل کر دی ہے تو ہمارے پاس کنڈکٹر پر تو کوئی فرق نہیں پڑ جس جب تک اس کا تیمپریچر چینج نہیں ہوتا کیونکہ تیمپریچر چینج کریں کہ تیمپریچر فارز پر بڑھا دیا تو آتامک وائیبریشن بغیرہ میں فرق آ جاتا ہے جس سے وہ کنڈکٹر سیم نہیں رہتا پھر ریزیسٹنس چینج ہو جاتی تو ایک کنڈکٹر کے لیے ریزیسٹنس جیسے جم شیر بتا رہے تھے باقی سٹوڈنٹ بھی بتا رہے تھے وولٹی ڈبل کروں گا تو کرن بھی ڈبل ہو جائے گا تو جو ریزیسٹنس ہے تو یہ ہمارے پاس 2 سے 2 گیٹس کینسل تو وہی وی آور آئی باقی بچے گا جو ہمارے پاس ریزیسٹنس ہے ٹھیک ہو گیا جی آہ وی ہی آباو ٹو منٹ میں جلدی سے آپ لوگوں نے یہ امید ہے یہ بات نوٹ کر لیں گے یہ آسان سا ابجیکٹیو ہے جو آتا رہتا ہے اب میں اگلی بات بتاؤں تو ابھی جو آج میں نے بات بتائی ہے اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر والے میں الیکٹران گزرنے کے لیے ایک ہے تو نیچے والے کے لیے بھی ایک ہی ہوگا لیکن نیچے والے میں اب ایٹم زیادہ ہونے کی وجہ سے الیکٹران کے ایٹم کے ساتھ کولینز زیادہ ہوں گے اس لیے لینگ جتنی زیادہ ہوگی ہمارے پر کنڈکٹر کی ریزسٹنس بھی اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہوگیا اور یہ آپ نے ابھی بات سمجھ لی کہ اگر یہ دو کنڈکٹر ہیں ایک کا کم ہے اور دوسرے کا زیادہ ہے تو جس کا کم ہوگا اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوگی یہ دو باتیں ہم نے سیکھ لی تو یہاں پر r is equal to فارمولا بنتا ہے رو l over a ٹھیک ہے اس میں اب ہمارے پاس جو l ہے وہ کیا بتا رہے ہے لینگ آف دا کنڈکٹر a بتا رہے اور رو ہمارے پاس یہ ہمارے پر میٹیریل کا کانسٹنٹ ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں سپیسفک ریزسٹنس آر ریزسٹیوٹی آف میٹیریل آف میٹیریل آف موسیقی